ہمیں جو ہے نا ایک لاؤڈ میسیج دینے کی ضرورت ہے اتنے بزدل ہو اتنے بغیرت ہو کہ تم یہ تو نہیں مان رہے کہ میں ان کے گھر میں گسا تھا تم کہتے ہو اوہو نہیں کوئی لڑکی کا بھائی تھا جس نے مارا ہے تو کیونکہ ایک بہت بغیرت اور بزدل دشمن سے واسطہ پڑا ہے لڑکی کے بھائی کا نہیں پتا مجھے لڑکی کی ماں کا پتا اس کا نام جنرل رانی ہے لڑکی کی ماں کا نام ہے جنرل رانی جس کا ڈیریکٹ تعلق ہوتا ہے چیف آف دی ہارمی سٹاف کے ساتھ ٹھیک ہے آپ تسلی ہوگی آپ کو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو نوکری ہے میری یہ میرے پاؤں کی زنجیر بن رہی ہے اور میں کچھ باتیں نہیں کہہ سکتا لہٰذا آج کے دن سے میں آہستہ آہستہ کچھ باتیں کہنی شروع کروں گا اور جس نے مجھے نوکری سے نکلوانا ہے وہ نوکری سے نکلوا دے کیونکہ نوکری سے نکالے گا تو مجھے ازادی ملے گی مجھے ازادی ملے گی تو میں تمہارے چہروں کے نکاب نوچوں گا پاکستان کی ایجنسی جس کو کہ پاکستانی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دنیا کی نمبر ون ایجنسی ہے اور فلانے اور ڈھمکانے اور ہمارے بہدر فوجی اور فلان ڈھمکان آج اس ایجنسی آئی ایس آئی کے چیف جنرل فیض حمید ہمارے بہدر سپائی کی بہدری کی کچھ داستہ نے سنا اس فوج کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ یہ ہمیشہ پیٹ پہ گولی کھاتے ہیں بھاگتے ہیں ہتھیار پھینک کے اپنی لاشیں چھوڑ کے اکتر میں ہتھیار پھینک کے کارگل میں لاشیں چھوڑ کے واپس آئے چھبیس گیارہ کیا اس میں اپنی لاشوں کو قبول کرنے سے انکار کیا یہ وہ بہت دور فوجی ہیں جنرل فیض حمید جو آج آئی ایس آئی کے چیف ہیں یہ جب آئی ایس آئی کے ڈیپیوٹی تھے آج سے دو تین سال پہلے کی بات ہے تو یہ خادم حسین ریزوی جس کو کہ میں خادم گالوی کہتا ہوں جو مر گیا لبیک کا چیرمن اس کا مرید ہے یہ ان کا اسلام ان کا سب ڈھکوصلہ وردی پہنے ہوئے بزدل نپنسک یہ آج سے ڈھائی تین سال پہلے ان کی بیگم نے کہا کہ میں جا رہی ہوں ذرا کام سے شوپنگ کے لیے شوپنگ کے لیے گئیں انہوں نے اپنی معشوقہ کو بلا لیا ایک فارم آؤس پہ ان کے تو بڑی پروپرٹیاں ہوتی ہیں نا تو اسلام آباد کے پاس ان کا ایک فارم آؤس تھا وہاں پہ اپنی معشوقہ کو بلا لیا معشوقہ کے ساتھ رنگ ریلیاں منا رہے تھے بیگم کو کسی نے خبر کر دی بیگم صاحبہ پہنچیں فارم آؤس پہ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ بہدر فوجی کی وردی ہے وہ ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے ساتھ میں سرویس ریوولور پڑا ہوا ہے وہ بہدر فوجی بغیر کپڑوں کے لیٹے ہوئے تھے ایک خاتون کے ساتھ جن کا میں بعد میں تعریف کراتا ہوں جنرل فیض امید کی بیوی نے سرویس ریوولور ان کا اٹھا لیا اور ان کی طرف طاقہ تو جیسے یہ بھاگے تھے نا کارگل سے ویسے یہ بھاگنے لگے ننگے تو ان کی بیگم نے ان کو گولی ٹاک بھی جو گولی ان کے کولے پہ لگی بم جو کہتے ہیں نا پیچھے پشت پہ کمر کے نیچے لگے حصے پہ اور یہ وہیں لمبے ہو گئے بعد میں ان کا علاج ہوا اور بیگم سے معافی تلافی کر کے جیسے تیسے انہوں نے جان چھوڑائی یہ ہے جی کہانی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان کے ٹاپ کے انکر حامید میر نے کہا حامید میر نے یہ کب کہا اسید علی تور ایک جرنلسٹ ہے جس نے کچھ آرمی کی آرمی کی رونگ ڈوئنگز کے خلاف پورا پاکستان چلہ اٹھائے کچھ رونگ ڈوئنگز پہ بولے تھے تو ان کے گھر میں گس گیا ان کو مارا گیا اور ان کی پٹائی ہوئی اور انہوں نے الزام لگایا کہ آئی ایس آئی نے یہ کام کرایا ہے تو ان کے سپورٹ میں ایک پروٹسٹ کیا سارے جرنلسٹوں نے وہاں پہ حامید میر نے یہ بات کھولی کہ ہمارے مونوں کھلواؤ تم لوگوں کے کارنا میں ہمیں پتائیں اور پھر انہوں نے آئی ایس آئی کے چیف جنرل پیز حامید کی یہ سٹوری بتائی جو بڑے بڑے میزائل لے کے بیٹھے ہیں ایٹم بم لے کے بیٹھے ہیں ٹینک ہیں تو ائر جیٹ ہیں تو فائٹر جیٹ ہیں تو ڈرون ہیں تو سب کچھ ہے کھانے کو روٹی نہیں ہے ان بھکاریوں کے بارے میں آسمہ جانگیر نے صحیح کہا تھا اور آسمہ جانگیر کو بھی اسی لیے مار گیا گیا آسمہ جانگیر نے کہا تھا کہ اس ملک میں عورتوں کے رائٹس کے لیے بات کرنا مانورٹیز کے رائٹس کے لیے بات کرنا ہر چیز میں رسک ہے سچ بولنا رسک ہے لیکن آپ ایک ویجیٹیبل ایک سبزی کی طرح پڑے رہیں گے تو پھر آپ صحیح ہے ورنہ آپ اس ملک میں بولیں گے تو خطرے میں آئیں گے تو یہ خطرے میں آئے حامید میر نے یہ بات کی تو حامید میر کو آج جیو نے نوکری سے نکال دیا کیپیٹل ٹوک جو حامید میر کا پروگرام ہے وہ مشرف کے طور سے بھی پہلے کی باتیں جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا آئے ہیں جیو کا چینل لانچ ہوئے تب سے یہ چل رہا تھا آج اس کو نوکری سے نکال دیا یہ ہے فریڈم آف سپیچ ان پاکستان بھارت میں رانہ آئیوب اور آرفہ خانم شہروانی اور برکہ دھت اور راجدیب سر دیسائی اور عرونہ دھتی اور جس طرح یہ بکواسیات کرتی ہیں نا ان کو کھالی چھ مہینے کے لیے پاکستان بھیج دیں ان کو آٹے دال کا باؤ پتہ چل جائے گا کہ یہ کس دیش کی برائی کر رہی ہیں جہاں پہ ان کو چھوٹ ہے سب کچھ بولنے کی یہ ہے پاکستان واپس میں آتا ہوں جنرل حمید فیض حمید کے اوپر جس عورت کے بارے میں پاکستان میں جنرلی سوشل میڈیا اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ کون ہے وہ عورت تو اس کا نام بتایا جا رہا ہے عروسہ عالم یہ جنرل رانی کی بیٹی تھی جنرل رانی آیوب خان یایہ خان جب پاکستان کے آرمی چیف تھے 71 کی جنگ والے تو سب کو پتا ہے کہ یایہ خان کتنے بڑے عیاش تھے وہاں جنگ چل رہی تھی اور یہ روز رات کو یہاں پہ مجرے کراتے تھے پریسیڈنٹ آس میں اور جو لڑکی جو عورت پسند آگئے اس کو اٹھا لیا چاہے وہ شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے وہ پوری رات نشے میں دھوت رہتے تھے کئی کہانیاں موجود ہیں ملکہ ترن نور جہاں کے بارے میں بھی ان کی کئی کہانیاں ہیں تو جنرل رانی ایک ہوتی تھی ان کے دب دبے کا یہ ہے کہ ان کا نام جنرل رانی پڑ گیا تھا اور پاکستان کی سب سے پاورفل پرسن تھی اس زمانے میں یایہ خان کے زمانے میں اور نشہ کروا کے رات بھر نشے میں ہوتا تھا یایہ خان اس کے ساتھ یہ ہوتی تھی اور نتنے فیصلے کرواتی تھی یہ جنرل رانی پاکستان کے ایک سنگر ہیں فخر عالم اس کی نانی ہے اور بارت کے ایک سنگر ہیں ادنان سمی اس کی بھی نانی ہے یہ جنرل رانی بارت کے ادنان سمی کی نانی اور پاکستان کے فخر عالم کی نانی جنرل رانی ان کی بیٹی اروسہ عالم فخر عالم کی ماں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تھی جنرل فیض حمید کے ساتھ اور اروسہ عالم کا نام سن کے آپ کو بھی کچھ گھنٹیاں بجی ہوں گی بھارت کے پنجاب میں خاص طور پہ جو وہاں کے چیف منسٹر ہیں امریندر سنگھ ان کی بھی کئی کہانیاں اروسہ عالم کے ساتھ مشہور ہیں یہی اروسہ عالم جنرل فیض حمید کے ساتھ ایاشی کرتے وہ پکریگے